اسلام علیکم میں ڈاکٹر نکھت اپنے یوٹیب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نئے انہوں نے ویڈیو کو انتظار کر رہے ہوں گے ٹو ڈے ور ٹاپک ایز الو مینیریا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کیونکہ اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں ہومیوپیتک میڈیسنز اباؤڈ ڈیفرنٹ ڈیزیزز تو چلیے شروع کرتے ہیں الو مینیریا بیسکلی خود کوئی ڈیزیز نہیں ہے بلکہ الو مین ایک پروٹین ہوتا ہے جو یورین کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ مقدار الو مین کی پروٹین کی یورین میں آنا شروع ہو جائے تو اس ڈیزیز کو الو مینیریا کہا جاتا ہے یہ سمٹمز ہیں بیسکلی کیڈنی ڈیزیزز کے کیڈنی میں اگر رسولی ہو جائے کیڈنی میں اگر سٹونز ہو جائے یا اگر کیڈنی پولیسسٹک ہو تو ان سارے سیچویشنز میں الو مین زیادہ کریئٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یورین کے ساتھ باڈی سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اس سیچویشن کو بیسکلی الو مینیریا کہا جاتا ہے الو مینیریا کے ایک وجہ اور بھی ہو سکتا ہے جب بہت زیادہ پروٹین والی غزائے کھائی جائیں تو بہت زیادہ پروٹین باڈی میں ٹوپنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹوٹ ٹوٹ کا یورین کے ساتھ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی الو مینیریا کا کیس مانا جاتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا وہ پیشنٹ جو الو مینیریا کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں بہت زیادہ مطلی ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے کوئی چیز حضم نہیں ہوتی ہے مسلسل ڈائریہ کے شکایت رہتی ہے یا کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے یعنی نارمل ڈیجیسٹن جو ہیں لوگوں میں نہیں دیکھنے میں آتا ہے اور اس ڈیجیسٹن پروسس کی وجہ سے ان میں لاغری بہت زیادہ پائی جاتی ہے یعنی ویکنس بہت زیادہ آتی جاتی ہے دن بہت دن کمزور ہو جاتے ہیں پتلے سکڑے ہو جاتے ہیں زیادہ بلکل خراب ہو جاتی ہے مسکلر پینز میں بہت زیادہ پائی جاتے ہیں کیونکہ مسلس کو خراب نہیں مل رہی ہوتی ہیڈک پینز بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ سارے سیچویشنز جو ہیں والبومنیریہ کی پیشنٹس میں دیکھنے میں آتی ہیں اس کی بہت ساری قوزز ہوتی ہیں بیسک سب سے پہلی قوز جو میں نے بھی بتائی ہے کہ پروٹین اگر بہت زیادہ خراب میں شامل کیا جائے پروٹین والی فوڈز اگر بہت زیادہ استعمال کی جائیں تو اس کی وجہ سے البومنیریہ پروٹین جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ یورین کے ساتھ باہر نکلے گی تو گوشت اور انڈے ڈیری پروڈکس کے استعمال جو لوگ زیادہ کرتے ہیں ان میں بھی البومنیریہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے شراب خورج جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں الکوہل بہت زیادہ لیتے ہیں سکرپ نوشی کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی البومنیریہ کی شکایت پائی جاتی ہے کیونکہ ان میں یورین کی کوئی نے بھی پروڑم رہتی ہیں کیٹنی ڈیزیز جو ہیں ان میں دیکھنے بہت زیادہ آتی ہیں تو البومنیریہ بھی ان میں نظر آتا ہے اس کے لئے وہ پیشنٹس جنہیں بخار بہت زیادہ رہتا ہے یعنی جسم میں ہیٹ بہت زیادہ رہتی ہے ان کا بھی ان کے وارٹر لیولز یا تو ٹھیک نہیں ہوتے فروڈ انٹیک ٹھیک نہیں ہوتا اور ہیٹ جو ہے وہ بوڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو بخار جن لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتا ہے ان میں بھی البومنیریہ کی شکایت دیکھنے میں آتی ہے ایک اور وجہ جو سیکشوال ویکنیس یا مانسٹر بیشن جو لوگ مجامعہ کسرت کے ساتھ کرتے ہیں ان میں بھی البومنیریہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے بہت زیادہ انٹی بائیوٹکس کا استعمال اگر کیا جائے تو بھی البومنیریہ کی شکایت پائی جاتی ہے اور پانی کا انٹیک اگر کم رکھا جائے تو بھی البومنیریہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے نیکس اگر بات کی جائے اب آتے ہیں ہم اس کے ہومیپیتک ٹریٹمنٹ کی طرف تو ہومیپیتک میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں جن میں سے کچھ میڈیسنز میں آپ کو بتاؤں گی جن کے سیمٹمز آپ کو میچ کرتے ہوں اس میڈیسنز کے انتخاب آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ہومیپیتک ٹریٹمنٹ کی طرف ہومیپیتک میں سب سے پہلی میڈیسن جو اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے فور البومنیریہ اس اپیس اپیس میلیفیکا ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے اپیس میلیفیکا لیڈ کرتی ہے سپیشلی جب بلڈ یورین کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اور پفینس آئیس کے میں بہت زیادہ پفینس پائی جاتی ہے جسم کے ڈیفرنٹ باڈی کے پارٹس میں سویلنگ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے ہینڈز میں لیگز میں فیس پر بہت زیادہ سویلنگ ہوتی ہے اور برننگ کی کیفت ہوتی ہے دیورنگ یورین اور بار بار یورین کی خواہش ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اپیس میلیفیکا کا استعمال کیا جا سکتا ہے کلکیریا آرس یہ بہت اچھی میڈیسن اگر پرگننسی کے دوران کسی قسم کا پرابلم اس طرح البومینیریا کا دیکھنے میں آئے تو پیشنٹ کی بہت زیادہ کیئر بھی کرنی پڑتی ہے اس میں بہت زیادہ یورینیشن کا پرابلم ہوتا ہے ہر آور پر جو ہے پیشنٹ یورینیٹ کرنا چاہتا ہے فیس پر سویلنگ ہوتی ہے ہینڈز پر سویلنگ ہوتی ہے اور بیک میں بہت ساتھ درد ہوتا ہے سپیشلی پریشن کے ساتھ جب یورین آتا ہے تو ایسی کیسیز میں البومینیریا کے لیے کلکیری آرس کا استعمال کیا جا سکتا ہے نیکس میڈیسن ہے نائٹرک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ بہت اچھی میڈیسن ہے سپیشلی جب پس فارم ہو رہی ہو بلڈ سپیشن کے ساتھ دیورنگ البومینیریا سویلنگ تقریبا ہر کس میں پائے جاتی ہے ہر میڈیسن میں دیکھنے میں آتی ہے فیس پر اور ہینڈز پر اور ڈیفرنٹ پارڈی پارس پر تو ایسی کیسیز کے لیے نائٹرک ایسیڈ بہت اچھا کام کرتی ہے جس میں پس دیکھنے میں آئے نیکس میڈیسن ہے کینثریس کینثریس بہت ایمپورٹنٹ مڈیسن ہے کیونکہ دیورنگ البومینیریا جب ساتھ میں کیڈنی پین ہو تو پھر کینثریس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے کیڈنی پین کے ساتھ ساتھ یورین کرتے ہوئے بھی پین ہوتا ہے کیڈنی کو تھوڑا سا ہاتھ لگائے تو پین ہوتا ہے بہت زیادہ سنسٹیف ہوتی ہیں کیڈنیز بہت زیادہ عرج ہوتی ہے یورین کی لیکن یورین پاس نہیں ہوتا اور جب ٹیسٹ وہے رہ کروائے جاتے ہیں تو اس میں سیلنڈریکل ٹائپ جو پارٹیکلز دیکھنے میں آتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں کینثریس بہت اچھا کام کرتی ہے کیمافیلا یہ میڈیسن سپیشلی اس وقت دی جاتی ہے جب البومینیریا اپنے آخر سٹیجز پر پہنچ جاتا ہے یعنی درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے سویلنگ سویلنگ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے یعنی یورین میں تھکنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور البومین بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی سیچویشن میں جبکہ البومینیریا لاسٹ ٹیجز پہ ہو تو یہ میڈیسن یوز کی جا سکتی ہے تمام میڈیسن جو ہیں وہ تھرٹی پاور میں استعمال کریں اگر آپ گھر پر ہیں تو صبح دوپہر شام تھرٹی پاور میں ہاف کپ آف واتر میں فائف تو سکس ڈال کر آپ یوز کر سکتے ہیں فائف تو سکس ڈیز کے لیے جو سمٹمز جس میڈیسن کے سمٹمز آپ سے سب سے میچ کر رہے ہیں آپ اس میڈیسن کا انتخاب کر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک سے دو میڈیسن بھی یوز کی جا سکتی ہیں اور اگر ڈاکٹرز یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنی پوٹنسی جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے پیشن پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہومیپیتک میڈیسن آپ کچھ بات کر لیتے ہیں پریپورشن کے حوالے سے کیس میں کس کی چیز کا احتیاط کی جائے کون کون پانی کا انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے فلوڈ انٹیک باقید اپنے ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھیں کیونکہ فلوڈ ہی وہ بیسک جو ایک ذریعہ ہے جس باڈی کی یا یورین کی ٹاکس جو ہیں جسم سے باہر آتے ہیں جیسے سر پھر سے واتر انٹیک پہ تو واتر انٹیک جو بہت اچھا ہونا چاہیے واتر ایک الائدہ سے ٹاپک ہے بہت آئیدہ اس کے کیا ایڈوانٹیجیز ہیں کیا ڈیوانٹیجیز ہیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے دیورنگ الگمین ایریا پروسس تو کٹنی کے جب بھی تکلیف ہو تو اس میں واتر انٹیک جو ہے وہ بیسٹ ہونا بہت ضروری ہے کم سے کم کم سے آٹ سے نو گلاس جو دن میں لازمی استعمال کی جائیں فروٹ اور ویجیٹیبلز کا انٹیک اچھا ہونا چاہیے پریزرویٹیف فروٹ سے ایوائیڈ کریں بلکل وائٹیمن اور منرل بہت اچھی بقاعدہ پریپوشن کے حساب سے یوز کریں بیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں بیٹ کی منیجمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں بلڈ پریشر کی گولز کو اچیف کرنے کی کوشش کریں اور شگر لیویلز جو ہیں اپنے پروپر رکھیں اپنی ڈائیٹ میں شگر کو انکریز مد ہونے دیں سورٹ کا بہت زیادہ استعمال مد کریں تو البومینیریہ کی بہت ساری تکلیف سے بچا جا سکتا ہے اور بہت جلدی کیور آسل کیا سکتی ہے میڈیسن یوز کریں اور ساتھ میں پری کاشن پر عمل کریں تو بہت جلدی آپ کو ریزرٹس دیکھنے میں ملیں گے تو یہ تھا آج ٹاپک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ